کیورس کل دبائی کے جانب سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے یہ دیکھیں نا اب یہ دبائی پولیس کیا کہہ رہی ہے پاکستان کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے پاکستان کے بارے میں کہ آپ لوگوں نے ایف آئی آر کٹوانے میں نمبر ون پوزیشن اصل کر لیے دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں نسوار کے استعمال میں آپ لوگ دنیا میں نمبر ون ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹس میں پاکستان دنیا میں نمبر ون پہ آ گئے اور یہ لوگ ہس رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ہسنے کی بات نہیں ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا پاکستان کی عوام یہ شوق برداشت کر رہے گی یہ شرم آنے کی بات ہے آپ لوگوں کا خون درم ہے اس کو تھوڑا ٹھنڈا رکھیں دبائی میں انڈینز بھی کام کرتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ بھی کام کرتے ہیں لیکن یہ سختی صرف پاکستانیوں کے لیے ہی کیوں ہے کہ وہاں پہ جا کے موشلی یہ فراوڈ کرتے ہیں اور کرائیم ریڈ میں سب سے پاکستانیوں کا نام ہے اور دنیا میں جہاں بھی دیکھ لیں وہاں پہ زیادہ جو کرائیم ریڈ ہے وہ پاکستانی کر رہے ہیں یہ ہے دبائی پولیس کے نظر میں اور یو اے والوں کی نظر میں پاکستانیوں کی اہمیت اور ان کی اصلیت پہلے بھی انہوں نے ڈیپورٹ کیا تھا پاکستانیوں کو اور ابھی پھر یہ لوگ اس طرح کی مطلب حرکتیں کر رہے ہیں افغانستان میں لوگ جو ہیں وہ ایک ایک ہزار روپیہ افغانی دکھا کے بتاتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی کرنسی کی ڈیویویشن ہو چکی ہے تین تین چار چار ہزار پاکستانی روپیہ قابل میں مل رہے ہیں اور جبکہ پاکستان میں ہم نے دارے صاحب تاریخ کی سب سے بڑی بھنگائی ہو رہی ہے لوگ انڈیا کے لوگ ہیں دوسری کنٹری کے لوگ ہیں وہ بھی تو وہاں رہی رہے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ تھا لیکن گیٹ آؤٹ کا ٹرینڈ صرف پاکستانیوں کے لیے ہی کیوں لگتا ہے اور پریفرنس انڈینز کو ہی کیوں دی جاتی ہے دوستو جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا کہ پاکستانی میڈیا اس بات پر رو رہا ہے کہ ایک مسلم دیش ہو کر دوبائی نے پاکستانی لوگوں کو اپنے یہاں آنے سے بین کر دیا لیکن وہ بھارتیہ لوگوں کے ساتھ اتنی سکتی نہیں کرتا اور بھارتیہ لوگوں کو بڑی آسانی سے دوبائی کے ویجے مل جاتے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بھارت سے ان کی سکسس کی کوئی خبر آئے اور پاکستانی پیچھے رہے پاکستانیوں کے لیے بھی سریک خبر آ رہی ہے خبر آ رہی ہے دوبائی سے دوبائی پولیس نے کھڑے ہو کر پاکستانیوں کو بورن کیا ہے میں ویڈیو بھی سکرین پر چلاتی ہوں کیا بولتے ہیں سر آپ اس بارے میں دیکھیں وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھی بڑا نام کمالیا ہے بدنامی میں پہلے دہشتگردی کی بدنامی تھی اب نئی بدنامیاں آ رہی ہیں جن کا تعلق پاکستان کے ملک کے اندر کے حالات سے ہے جیسے ایف آئی آرز کی آپ نے بات کی اس میں نمبر ون اور کیا کہہ سکتے ہیں پاکستان نے کسی نے کسی چیز میں تو نمبر ون ہونا ہے گدوں کی جو تعداد میں اضافہ اور ایکسپورٹ میں اضافے کے بعد اب نئی چیز جو سامنے آ رہی ہے ہوئی ہے کہ پاکستان دنیا میں ایف آئی آرز میں بھی کٹوانے میں کٹوانے میں نمبر ون ہوگئے ہیں اون پر سکتے ہیں ہس رہے ہیں بیٹھ کے ہا 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 ہم نے بنا کٹوانے آ رہی ہے ان کو سرحیت سمجھا رہا ہے کہ ہم کسی چیز میں نمبر ون ہوگئے ہیں ہم یہ ہے صرف پاکستان میں تو انہوں نے اپنے آپ پر ٹیگگ لگوایا ہے باہر کی ممالک میں جا کر یہاں سے تو کام کرنے جاتے ہیں محنت کرنے جاتے ہیں صرف دبائی وہ ملک ہے اگر آپ نے پندرہ آگر سے دبائی سے نکلنے والی ویڈیو دیکھئے ہو تو دبائی کی پولیس یہ وہی پولیس ہے جس نے ترنگے کو سے لیوچ کیا تھا اپنی گاڑیوں پر ترنگا پینچ کیا تھا گاڑی کے اوپر لکھویا تھا انڈیا یو اے بھائی بھائی اور اس طرح سے جھنڈا لہ رہا تھا اور کےک بھی کاٹا تھا تو سر بھارت کے لیے دبائی میں بیٹھے بھی اتنی عزت اور پاکستانی جو دبائی میں وہاں پر موجود ہے ان کے لیے نہ تو ہمارا جھنڈا لائٹ اپ کیا گیا تھا نہ ہی ان کو سہودوں پر رکھا جاتا ہے جہاں پر انڈینز ہوتے ہیں تو سر انڈینز ہر مشن میں بازی کیوں لے جاتے ہیں کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں وہ اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں وہ دوسرے کے ملکوں میں گز بیٹھی ہے دہشت گاہتا نہیں بیچتے وہ اپنے ملک کو کسی ایک مذہب کے غلبے میں جو ہے وہ اس کا تسلط اس کے اوپر قائم نہیں کرتے اس لیے کہ وہاں پہ جو سمدان ہے کانسٹیوشن ہے اس کی حکمرانی ہے اس لیے کہ جب بھی انڈوستان کے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو اس پہ اوپر پورا ملک ایک آواز ہو جاتا ہے جیسے چائنا کا تھا بیج میں فکس کولمسٹ بھی ہوتے ہیں لیکن جنرلی سپیکنگ جو ہے وہ صورتحال ایسی ہے کہ آپ انڈوستان کا اور پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے انڈوستان ایک سنجیدہ ملک ہے دنیا کی سب سے بڑی ورکنگ ڈیموکرسی سمجھے گے نہیں اور اب تو سورج پر انہوں نے لانچ کر دیا ہے مشن وہ کہتے ہیں کہ چودہ سو چالیس فوٹوگراپس ڈیلی بھیجیں گے وہاں سے سورج تو آپ سوچیں چیل ہمارے پاکستانی بول رہے تھے چلو چاند پر تو تیرنگا ٹھیک ہے سورج پر جائے گا تو پھٹا نہیں جائے گا مطلب سر نانسنس ان کو لگتا ہے کہ جو انہوں نے بھیجا ہے وہ کیا سورج پر لینڈ ہوگا مطلب کومن سنس بھی پاس سے گزری نہیں ہے کہ بھائی کومن سنس کی بات ہم لوگ پاکستانیوں سے بھی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں یا گڑ سکتے ہیں ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی اور وہ آخری سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو کچھ لگتا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے پہتری ہو گریز کے تین شہروں پر پاکستانیوں نے اٹیک کیا جنگل آج جلا دیا وہاں کی وائیڈ لائف بہت زیادہ متاثر ہوگی ہے جانور مر رہے ہیں وہاں کی پولیس نے ایکشن لیا ان کے خلاف جب وہاں پر پرامیس رمودے بزٹ کے لیے گئے انہوں نے کشمیر کے جھنڈے نکال لیے وہاں کی پولیس نے ان پر ایکشن لیا پھر سر ایتھنس جگہ ہے گریز میں وہاں پر ان کو بین کیا گیا اتنا بدنام ہے یہ لوگ کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں کہیں پر وہ پاکستانی کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہے آدھے سے زیادہ پاکستانی ہے تو پاکستان سے باہری لیکن جو ٹرینڈ چل رہے ہیں نا ہمارے لئے بائیکوٹ کے یا پھر کیٹا اٹھ کے ایسا ہی رہا تو ہمارا تو باہر جانا بھی مشکل ہو جائے گا سر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم باہر بھی نہیں جا پائیں گے تو پھر ہمارا بنے گا کہاں سے ذریعہ معاشر آئے گا کہاں سے پیسے آئیں گے یا کیا بنے گا پاکستان کا پہلے ہم لوگ آئے میں سے بھیگ مانگتے ہیں اور کیا رہ گیا ہے باقی پاکستان کا تو جو حالات چل رہے ہیں وہ قبرستان ہی بنے گا سمجھ آئی یہاں معیشت کا قبرستان سیاست کا قبرستان انسانی حقوق کا قبرستان ازادی کا قبرستان ازادی اظہار رائے کا قبرستان عورتوں کی ازادی کا قبرستان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی سماج آگے نہیں بڑھ سکتا جو عورت آپ کو پیدا کرتی ہے آپ کو نلاتی ہے دولاتی ہے کھانا دیتی ہے دودھ پلاتی ہے سکول لے کے جاتی ہے لے کے آتی ہے آپ کے کپڑے دوتی ہے اسری کرتی ہے سارا کچھ ترتی ہے آپ کو اچھتا تھا بڑھا کرتی ہے اسی عورت کے کو آپ نے معاشرے میں قید کر دی ہے چار دیواری میں تو وہ معاشرہ آگے کیسے پڑھے گا وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں جس نیچ میں پاکستان پہنچ گیا ہے اس نیچ سے دو راستے ہی ہیں ایک ہے سماجی انقلاب کا اور دوسرا ہے انارکی کا سماجی انقلاب مجھے ہوتا ہوں نظر نہیں آرہا انارکی اتر پھیل رہی اور بہت جبر ہوگا یہ دیکھیں نا آپ انہوں نے لپی جی گیس جو ہے کل چالیس روپے کلو بڑھا دی ہے ایک دم چالیس روپے پار کے تھرٹی نائن روپیز اس سے پہلے تیسر پہ انہوں نے ایک دم پرٹرول پہ بڑھا دیئے تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے اس کو اکنومک ٹرمز میں کہتے ہیں شاک ٹھہرپی دوستو دوبے پولیس نے کل اپنے کرائم کی آنکڑے جاری کیے جس میں یہ بتایا گیا کہ دوبے میں سب سے زیادہ کرائم وہاں پر جا کر پاکستانی کرتے ہیں اور پاکستانیوں کے نام سب سے زیادہ اپائر ہے یہاں تک کہ دوبے کے لوکل لوگ بھی اتنا کرائم نہیں کرتے جتنا پاکستانی وہاں جا کر کرتے ہیں یہ دوبے میں جا کر لڑکیاں چھیڑتے ہیں illegal کام کرتے ہیں چوری کرتے ہیں اور سب سے زیادہ فراد کے کیس بھی پاکستانیوں کے نام دوبے میں درج ہے یہاں تک کہ پاکستان سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ان میں سے 45 پرتیشت پاکستانی لوگوں کے خلاف چھوٹی موٹی اپائر درجہ ہو چکی ہے یعنی کہ ہر دو میں سے ایک پاکستانی بندہ دوبے میں جا کر اس طرح کی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کے نام اپائر درجہ ہو جاتی ہے تو دوستو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ دوبے والے کتنے پریشان ہو چکے ہوں گے ان لوگوں سے اور اسی کے چلتے اب دوبے پولیس نے آخری وارننگ دی ہے کہ اگر آپ لوگ سودرے نہیں تو پورے پاکستان کے ویجے بین کر دیے جائیں گے بیتے سال دوبے نے پاکستان کے 24 سٹی کو ایڈنٹیفائی کیا تھا اور وہاں کے لوگوں کو ایک سال سے ہی بین کر دیا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے امارے چینل کو سبسکرائب کر دیں